موسیقی رنگ برنگے خوبصورت اور دیدہ زیب غبارے زندگی کی رنگینیوں کے اقاس بھی ہوتے ہیں اور اس کی ناپائیداری کی علامت بھی ان غباروں سے بچوں ہی نہیں بڑوں کو بھی حسن، تازگی اور شگفلی کا احساس ہوتا ہے موسیقی غبارے بیچنے والے محس غبارے نہیں بیچتے یہ غبارے دیکھنے اور خریدنے والوں کو ایک افاقی اور عالمگیر پیغام بھی دیتے ہیں انسانی زندگی بھی غبارے کی ماند ہے جو انتہائی ناپائیدار ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں مہنگائی نے ہر چیز کی قیمت کئی گناہ بڑھا دی ہے غباروں میں گیس فرنے والا سیلنڈر بھی ہزاروں رپیو ملتا ہے جبکہ ایسے سلنڈر بھی ہوتے ہیں جو بساوقات اچانک پھٹ جاتے ہیں اور انسانی زندگیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں لاہور شہر میں غبارے بیچنے والے حافظ محمد انس لاہور میں غبارے بیچنے کا کام کرتا ہے اور اوزانہ پانچ سے چھ سو روپے کماتا ہے جس سے اس کے گھر کی گزر بسر ہوتی ہے حافظ محمد انس نے بتایا کہ والٹر میں قرائے کے مکان میں رہتا ہے جس کا محوار قرائے پندرہ ہزار روپے ہے وہ کل پانچ بھائی اور تین بہنے ہیں حافظ انس کے مطابق غباروں کا ایک پیکٹ ایک سو غباروں پر مشمل ہوتا ہے گیز بھرتے وقت ان میں سے بیس سے پچیس غبارے پھٹ کر ضائع ہو جاتے ہیں پہلے ایک پیکٹ ڈیڑھ سو روپے میں ملتا تھا اور ایک غبارہ بیس روپے میں ملتا تھا لیکن مہنگائی کے باعث اب وہی پیکٹ چار سو پچاس روپے میں ملتا ہے اور ہم اسی روپے میں ایک غبارہ بیچتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں غبارے کم بکتے ہیں البتہ سردیوں میں ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے غبارہ بیچنے والے ایک اور شخص غلام فرید نے بتایا کہ وہ پچھلے دس بارہ سال سے غبارے بیچ رہا ہے روزانہ کبھی تو پانچ سو روپے تک بک جاتے ہیں اور کوئی دن ایسا بھی آتا ہے جب کوئی غبارہ نہیں مہنگائی نے لوگوں سے قوت خرید ہی چھین لی ہے اور روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے غلام فرید نے بتایا کہ اس کے چار بچے ہیں اور وہ ایک قرائے کے مکار میں رہتا ہے جس کا مہانہ قرائے چار ہزار روپے ہے